اگر تم لوگ اپنی فور آم کو ویزیبل کرنا چاہتے ہو پاورفل کرنا چاہتے ہو سٹرونگر کرنا چاہتے ہو تو تم ہنڈر پرسنٹ رائٹ ویلیو دیکھ رہے ہو آج کی میں اپنی اس ویڈیو میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے تم اپنی فور آم کو ویزیبل مسکولر اور ریبڈ سٹرونگر کر سکتے ہو ویٹس گوئنگ آن گائز ویلکم بیک ٹو چینل میں ہوں نمان آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھے ہوں گے تو گائز یہ کوئی بہت بڑا سیکرٹ چیز نہیں ہے آپ سب بھی لوگ اچھے سے جانتے ہیں میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ ایک تگڑی تھکر سٹرونگر مسکولر فور آم چاہتے ہیں تو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ ایسی فور آم اچھیو کر سکتے ہیں ایسی فور آم کو بیلڈ کر سکتے ہیں ایسی تری بیسٹ ایکسرسائزز بتاؤں گا اور فور آم کیسے ورک کرتی ہے اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا گائز یہ بات ہنڈر پرسنٹ رائٹ ہے کہ آپ کی فور آم آپ کے جنیٹکس پر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کا کوئی بھی مسل سٹرونگر ہونا یا اچھا ہونا آپ کی جنیٹکس پر ڈیپینڈ کرتا ہے آئی ایم ون آف دوز جس کی فور آم جنیٹکلی سٹرونگ نہیں تھی بٹ آپ اپنے ہارڈ ورک سے اپنی ڈیڈیکیشن سے اور پروپر ٹکنیک کے ساتھ اپنے فور آم کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں مسکولر کر سکتے ہیں میچ کر سکتے ہیں اپنے اپر آمز کے ساتھ تو گائز سٹارٹنگ میں میری اپر آمز کے ساتھ میری فور آم میچ نہیں کرتی تھی بہت لیک تھا اس میں بٹ میں نے کرنٹ ٹکنیک کریکٹ ٹکنیک اور ایک ہارڈ ورک ڈیڈیکیٹیڈ ورک آؤٹ کے ساتھ اپنے فور آم کو اس طرح سے ڈیویلپ کیا سو گائز گیٹ بیکٹ ٹو دی ٹوپک کے فور آم کی ڈیویلپمنٹ کے پیچھے کیا چیز ریسپونسیبل ہے گائز آپ کی سب سے پہلے سمجھیں کہ فور آم ورک کیسے کرتی ہے فور آم میں آپ کی فور آم فور مومنٹ پہ ورک کرتی ہے فور ورییشن میں ورک کرتی ہے سب سے پہلی آپ کی مومنٹ ہے ایکسٹینشن جس میں آپ کا ہارڈ ڈاؤن ورڈ ورک کرتا ہے نیچے کی طرف آپ کی ریسٹ ورک کرتی ہے اس کے بعد ہے فلیکشن جس میں آپ کی ریسٹ اپر سائیڈ پہ موو کرتی ہے اس کے بعد ہے پرو نیشن جس میں آپ کی ریسٹ ڈاؤن ورڈ روٹیٹ کرتی ہے اس طرح سے ڈاؤن ورڈ اس کے بعد ہے سپی نیشن جس میں آپ کی رسٹ اپ وارڈ روٹیٹ کرتی ہے سو یہ فور ویریشن میں آپ کی فور آم ورک کرتی ہے فور آم کی مسل جو ہیں وہ ورک کرتے ہیں جس سے آپ ڈیلی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں تو ان موبمنٹ کے بعد ہم بات کرتے ہیں فور آم کے ڈیفرنٹ مسلز گروپ کی تو گائز سامنے کی طرف اندر کی طرف اور اس کی بیک سائیڈ پہ یہ جو مسل ہیں یہ پورا مسل گروپ ہیں یہ ہیں آپ کے فلیکسر اور گائز اس کے اوپر کی طرف یہ جو مسل گروپ ہے یہ یہاں سے آپ کی رسٹ تک یہاں سے آپ کے آوٹر بائسپ بریکیائے تک یہ جو مسل کنفلیکٹ ہے پورا مسل اسے بریکیو ریڈیالیس کہتے ہیں یہاں سے آپ کا یہ رسٹ تک کنفلیکٹ ہے اور یہاں سے یہ آپ کے بریکیائے مسل تک کنفلیکٹ ہے تو یہ مسلز آپ کی فور آم کے مینلی مسلز ہوتے ہیں پھر اس کو ڈیوائیڈ ہم کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسلز میں بٹ ہم اتنا ڈیپ لی نہیں جائیں گے تو گائز ہمارا مینلی ان مسلز کو ٹرین کرنے کا فوکس رہے گا بات کرتے ہیں ہماری فرسٹ ایکسرسائز کی سائیڈ ڈمبل ریسٹ کرل تو گائز اس ایکسرسائز کو آپ نے پرفارم کرنا ہے ایک بینچ پر دو ڈمبل ہولڈ کر لینے اور اپنے ان ڈمبل کو اپورڈ ڈریکشن میں کرل کرنا ہے گائز اس سے کیا ہوگا آپ کا بریکیو ریڈیالیس مسل ٹرین ہوگا جو کہ آپ کے بریکیائی کے ساتھ کنفلکٹ ہوتا ہے گائز اس کے آپ نے ٹونٹی سے تھرٹی ریپیٹیشن کرنے اور تھری ٹو فور سیٹس کرنے ہیں اب یہاں پہ اتنے زیادہ ریپیٹیشن کی ریزن کیا ہے گائز آپ کا ڈیلی ایکٹیویٹی میں آپ کی فور آم بہت زیادہ انوالمنٹ ہوتی ہے تو فور آم آٹھ سے دس ریپیٹیشن سے آپ ایکٹیویشن پروپر سے فور آم کے مسلز کی نہیں کر پائیں گے اس کے لیے آپ کو ریپیٹیشن ہائی رکھنے ہوں گے یہ ہمارا بوڈی کا ایک ایسا مسئل ہے جسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ریپیٹیشن بہت زیادہ ایفرٹ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے کرل جو کرنی ہے وہ ہاف رینج میں کرنی ہے اس میں صرف آپ نے فلیکشن کرنی ہے اپورڈ نائنٹی ڈگری سے اپورڈ اس میں ہم نے ایکسٹینشن بلکل نہیں کرنی ہے اگر ہم فلیکشن اور ایکسٹینشن ایک ساتھ کریں گے تو فلیکشن میں تو ہماری فورس لگے گی فور آم کی ایکسٹینشن میں گریوٹی اپنا رول پلے کر دے گی اور ہمارے ریسٹ اپنے آپ نیچے جائے گی بکوز ہم نے ویڈ لفٹ کیا ہوا ہے ہم نے ریسٹ کل اپورڈ کے 20 سے 30 ریپیٹیشن کرنے ہیں 3 to 4 سیٹس کرنے ہیں اتنے ریپیٹیشن اور اتنے سیٹس ہے یا آپ کا مسئل فلیکسر سورو ہو جائیں گے تو گائز یہ ہوگی ہماری سیکنڈ ایکسرسائز تو تھرڈ ایکسرسائز جو ہے وہ ہے ایکسٹینشن گائز اس میں ہم نے ریورس گریپ باربل کرل کرنا ہے اپنی نیز پہ اپنی الپو کو رکھ کے اپورڈ ڈریکشن میں ہم نے فلیکشن کرنا ہے اپنی ریسٹ کو اس سے ہمارا بیکیو ریڈیالیس ہماری ایکسٹینسر اوورال فور آم ایکٹیویٹ ہوگی تو گائز اس کے بھی ہم نے بیس سے تیس ریپیٹیشن مارنے ہیں اور تھری ٹو فور سیٹس کرنے ہیں تو گائز اس طرح سے ہماری پوری فور آم اچھی طرح سے ٹرین ہو جائے گی سو گائز ان تھری ایکسرسائز سے ہماری فور آم کے چاروں خانے چیت ہو جائیں گے اور آپ اس ایکسرسائز کو بیٹر ریزلٹ کے لیے ٹرائے کریں اور ون مور امپورٹنٹ ٹھیں گائز ان لوگوں کی فور آم بلکل بھی بیگر مسکلر اور سٹونگر نہیں ہوگی جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میک شور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں سی یو سون